نمسکار دوستوں میں ہوں راج الوائی راج الوائی رسپی میں آپ سبی کا سوال تو دوستوں راج الوائی رسپی میں آج ہم بنائیں گے مطھرہ پیڑا یہ دیکھئے اس طرح مطھرہ پیڑا ہمارا بن کے تیار ہوتا ہے اور یہ بہت تیسٹی پیڑا بنتا ہے یہ کاؤ ملک سے بنائی جاتا ہے اس کو کڑ کڑ کے بلکل براؤن کلر کا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک پین رکھا ہے ہم اس کے لئے کھان بنائیں گے اس کے لئے میڈیم فلیم پہ ہم نے گیس آن کیا ہے ایک پین رکھا ہے پین میں ہم نے ایک کپ سگر ایڈ کیا ہے اور ہاپ کپ پانی ایڈ کیا ہے اب اس کو ہم میلٹ کر لیں گے سگر کو اور دیرے دیرے اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر بعد یہ تار والی چاسنی بن جاتی ہے تو یہ دیکھئے اس طرح محلاتے رہیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہمارا گیس چلتا رہتا ہے تھوڑی دیر 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 اُبالا جاتا ہے اور اس کو ہم پکائیں گے دیر تک اس کو پکانا پڑتا ہے تو یہ دیکھئے پوری یہ تار والی چاسنی بن جاتی ہے یہ پھول ٹار والی چاسنی بن جاتی ہے مطلب یہ دو تین تار والی چاسنی جب بن جاتی ہے تو ہمارا بورا چینی بننے لائق بن جاتا ہے یہ دیکھئے اب یہاں کیا کریں گے ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور اس کو ہم چمت سے پھیٹتے رہیں گے یہ پوری گاڑی چاسنی بن گئی ہے یہاں بس ہم اس بڑے چمچ سے اس کو پھیٹنا شروع کریں گے یہ دیکھیں جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوتی جائے گی وہ ایسے ویسے جمتی جائے گی ساتھ میں ہم ایک چمچ گھی ایڈ کر دیں گے مطلب ہم نے پندرہ گرام تک اس میں گھی ایڈ کر دیا اور اس طرح جتنا ہی پھیٹیں گے دیرے دیرے یہ تھنڈی جیسے ہوتی ہے وہ ایسے ویسے یہ بورا چینی بنتی جاتی ہے یہ دیکھیں تو اس کو ہم نے بریگ بنانا ہے اگر آپ کو زیادہ موٹا بنانا ہے تو آپ اور زیادہ اوبالہ دیکھیں اس کو موٹا بورا بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے بریگ بورا بنایا ہے جو بلکل باریگ باریگ بورا ہوتا ہے وہ ہم نے بنایا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم پھیٹتے رہیں گے دیرے دیرے یہ جم جاتی ہے یہ دیکھیں جتنا ہی پھیٹیں گے دیرے دیرے پوری جم گئی اب یہ بریگ بورا بن کے تیار ہو اگر آپ کو زیادہ موٹا بورا بنانا ہے اور سکھانا پڑتا ہے تو موٹے دانے کی بن جاتی ہے تو یہ دیکھئے یہ ہمیں بریق دانے کی چاہیے یہ تھوڑی دیر بعد اس طرح جم جاتی ہے اور چمچ سے ہم توڑتے جاتے ہیں ہی لاتے جاتے ہیں اور یہ دانے دار بلکل بریق دانے کی بورا چینی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو اس طرح ہمارا بورا چینی بن کے تیار ہو گئے اس کو کھان بھی کہا جاتا ہے چاہے آپ بورا چینی کہیے تو موتھرا کے پیڑے میں ہمیں کھان کی جرورت پڑتی ہے تو یہ دیکھئے بلکل دانے دار کھان ہمارا بریق دانے کے بن کے تیار ہے اسے یا بورا چینی کہیے یا آپ کھان کہہ سکتے ہیں تو یہ ہم بنا کے الگ رکھ دیتے ہیں اب دودھ لیں گے ہم یہاں گائے کا تو یہاں ہم تین لیٹر دودھ لے لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم ناپ کے اپنے تین لیٹر دودھ آئیڈ کریں گے یہ کاؤ ملک ہے مطلب گائے کا دودھ ہے ہم گائے کے دودھ کا بنائیں گے متھرہ پیڑے تو یہاں ہم نے تین لیٹر دودھ آئیڈ کیا ہے یہ ہاف لیٹر ہے ہاف لیٹر تھے ہم نے چھے لیٹر آئیڈ کیا ہے تو یہ تین لیٹر دودھ ہو گیا اب اس کو ہم پہلے اوبالہ دیں گے اوبالہ دینے کے بعد میں اس کو ہم کارتے رہیں گے تو یہ دیکھیں تھوڑی دیر بعد اس کو اوبالہ آ جاتا ہے اور اس کو ہم پکاتے رہیں گے میڈیم سے ایک پہ ہم نے گیس کیا ہے بلکل لو میڈیم پہ ہی کر سکتے ہو لیکن ہم نے میڈیم پہ کیا ہے آپ کا گئے سولہ اگر بڑے سائز کا ہے تو آپ لو میڈیم پہ اس کو پکاتے رہی ہے دیرے دیرے یہ براؤن ہوتا ہے اور لال ہوتا ہے دودھ ہمارا لال بھی ہو جاتا ہے دیرے دیرے پکتے پکتے اور یہ دیکھیں اس طرح اس کو ہم کارتے رہیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پندرہ منٹ تک ہو گئے ہیں ہمیں کارتے اب یہ بلکل ربڑی بن چکا ہے اس میں ہم الائچی کا پورڈر ٹیسٹ کے لئے ڈال دیں گے اور اس کو ہم سکھائیں گے میڈیم لو پھلیم پہ ہم اس کو سکھاتے رہیں گے جس سے یہ چپکے بھی نہ اور دیرے دیرے یہ براؤن ہو جاتا ہے تو اس طرح ہم سکھاتے رہیں گے یہ دیکھیں دیرے دیرے یہ بلکل براؤن رنگ کا کھویا بن کے تیار ہو جاتا ہے اب یہاں کیا کریں گے اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں اب یہ جو کھویا ہمارا ہے یہ چھے سو گرام تک ہے اب اس میں ہم سگر آئیڈ کر دیں گے یہ ایک کپ سے ہم نے تھوڑا سگر کم آئیڈ کیا ہے میں نے ڈیڑھے سگرام اس میں سگر آئیڈ کیا ہے سگر ہم نے باریک سا آئیڈ کیا ہے بورا چینی والا سگر آئیڈ کیا ہے ہم نے سگر چھے سو گرام کھوئے میں صرف ڈیڑھ سو گرام آئیڈ کیا ہے یہ بلکل کم میٹھا ہے ہمیں اوپر سے بھی کھان لگانا پڑے گا اس لئے ہم نے پہلے سے میٹھا کم رکھا ہے اور اس کو ہم سیکھتے رہیں گے یہ دیکھیں بلکل لو میڈیم پہ کر لیں گے سیکھ اور اس کو ہم پکاتے رہیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح ہم براؤن کریں گے تو بس اس کو لو میڈیم پہ ہم اس کو سیکھتے رہیں گے دیرے دیرے جتنا ہی یہ سوکھے گا اتنی ہی براؤن ہوتا جاتا ہے یہ دیکھیں دیرے دیرے یہ براؤن ہو جاتا ہے براؤن ہونے کے بعد جب اچھی طرح یہ تار پہ آ جاتا ہے مطلعہ ہماری یہ گولی بن جاتی ہے تب ہم گیس کا فلیم بند کر دیتے ہیں تو یہ بلکل تیار ہے یہ دیکھئے اس طرح ہم اکٹھا کر دیں گے اچھی طرح یہ سکھ گیا ہے براؤن بھی چکا ہے اب اس کو اکٹھا کر دیں گے اکٹھا کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے کبر کر لیں گے کب سے کم اس کو ہم 20 منٹ کبر کر کے راکھ دیتے ہیں جس سے یہ پڑے پڑے کڑائی بھی گرم ہوتی ہے اور اکٹھا یہ تھوڑتہ لال ہو جاتا ہے تو اس طرح ہم یہاں اکٹھا کر دیں گے اور اس کو ہم ایک برطن سے کبر کر دیتے ہیں جس سے تھوڑی یہ گرمائی سے براؤن ہو جاتی ہے تو یہاں ہم کبر کر دیتے ہیں اور اس کو ہم 20 منٹ تک کبر کریں گے اس کے بعد میں ہم اس کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں 20 کی منٹ کے بعد یہ دیکھیں کڑائی بھی گرم رہتی ہے تو یہ پوری طرح براون ہو جاتا ہے یہ دیکھیں Fred اچھی طرح یہ بلکل تھنڈا بھی ہو گیا ہے اور یہ اچھی طرح براؤن بھی ہو گیا ہے اب اس کو ہمیں کٹھا کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اب یہ پوری جم جانے کی عوستہ میں ہے اب یہاں تھوڑا سا ہم گھی ایڈ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا یہ گرم ہے زیادہ تھنڈا نہیں ہوا ہے تو اس کو ہم اس طرح گھی میں میز کریں گے یہ دیکھئے ہاتھوں سے میز کر دیتے ہیں اب یہ پورا براؤن رنگ کا بن کے پیڑا ہمارا تیار ہو جائے گا تو اس کو ہم الگ رکھتے ہیں ایک ٹرے میں اس کے بعد ہم اس کے پیڑے بناتے ہیں یہ دیکھئے اس کا سیف دینے کے لیے جیسے مرجی آپ بنا سکتے ہو پہلے ہم پیڑیاں توڑ لیتے ہیں یہ دیکھئے چھوٹی چھوٹی پیڑیاں جت سیف میں آپ کو بنانا اس سیف میں آپ بنا سکتے ہو ہم پہلے اس کو پیڑیاں توڑ لیتے ہیں پہلے ہاتھوں میں ہم لمبا سا رول بنا لیے ہیں اس کے بعد میں اس طرح ہم پیڑیاں توڑ لیتے ہیں اب جس طرح مرجی آپ پیڑیاں توڑ سکتے ہیں جروری نہیں کہ آپ رول بنا توڑیں تو اس طرح ہم نے سارا پیڑیا توڑ دیا ہے اس کے بعد میں یہ دیکھیں ہاتھوں سے ایک ایک پیس کو محض کریں گے اور آپ جس مرضی بنا سکتے ہوں ہم نے تو بس اس طرح یہ دیکھے ہاتھوں میں اس طرح آکار دیا ہے جس طرح آپ کے پیڑے ہوتے ہیں م słuğры کے آپ جس مرضی سیب میں پیڑے بنا सکتے ہو م whatsoever کے پیڑے اس طرح بلکل روشٹڈ ہوتے ہیں اور بلکل تیسٹی بہتے ہیں تو اس طرح کے ہم پیڑے بنا کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح فنگر سے پورا پریس کر دیتے ہیں اور اس طرح یہ بھنگے ٹیڑے سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں وہ ایسے آپ جو سمرجی سیپ میں بنا سکتے ہو تو اس طرح کے پیڑے ہم بنا دیں گے یہ دیکھیں اب اس کے بعد ہم سارا بنا کے تیار کر لیں گے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو اس طرح ہم بناتے جائیں گے اور اس طرح اگر آپ کو نہیں آنا تھا تو اس کو آپ پٹک پٹک کے ٹیپر سائز کا کر دیجئے آپ کے پیڑے بن گئے یہ دیکھیں تین چار بار اس کو پٹک دیجئے بنگے ٹیڑے سے بن جاتے ہیں تو اس طرح کی بھی سیپ آپ دے سکتے ہو تو اس طرح ہم سارے پیڑے بنا کے تیار کر لیں گے اور اب ہمارے پیڑے بن کے تیار ہے اس کے بعد ہم سارا بنا کے تیار کرتی ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد میں جو ہم نے کھان بنایا تھا اس کے اوپر ہم چھان کے ڈال دیں گے تھوڑا سا جس سے ہلکا ہلکا کھان لگے زیادہ نہ لگے کیونکہ مٹھا ہم نے پہلے بھی ایڈ کیا ہے اور یہ اوپر سے پس ہلکا ہلکا لگ جائے اس طرح مطورہ کے پیڑے ہمارے تیار ہیں کھان والے اس طرح یہ کھان والے مطورہ کے پیڑے ہوتے ہیں اور اس طرح آپ بھی اپنے گھر میں آسانی سے بناتے ہیں مطورہ کے پیڑے دودھ کو اچھی طرح کار کے اور پورا براؤن رنگ کا بنا دیا جاتا ہے تب ہمارے پیڑے بہت تیسٹی بنتے ہیں تو یہ دیکھئے پیڑے ہمارے بلکل تیار ہیں آپ بھی اس طرح اپنے سوپ پہ بھی بنا سکتے ہو اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہو اور یہ بہت تیسٹی پیڑے بڑھتے ہیں اور ہاں دوستو آپ ہمیں اسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فولو کر سکتے ہو ڈک سکشن میں ہمارا لنک دیا ہوا ہے اور سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ہمارے چینل پہ جائیں اور ہمارے چینل پہ ہر ایک طرح کی مٹھائی کی ویڈیو اپلوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہو نمکین بھی دیکھ سکتے ہو سبجیاں بھی دیکھ سکتے ہو تو اس طرح کے پیڑے بہت تیسٹی بنتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ پیڑے بلکل ساپٹ اور تیسٹی بن کے تیار ہیں آپ بھی اپنے گھر میں بنائیے یہ دیکھئے یہ ہماری سوپ ہے اس سوپ پہ اپنی رشتیاں بھی بناتے رہتے ہیں ساتھ میں اپنے مٹھائی کی سیلنگ بھی کرتے رہتے ہیں ساتھ میں نمکین سموسے مٹر مٹھی یہ سب ہم بناتے رہتے ہیں اور ہر ایک طرح کی آئیڈم ہم اپنے سوپ پہ بناتے ہیں ساتھ میں ہم سیلنگ کرتے ہیں تو آپ بھی اپنے سوپ پہ اس طرح رشتی بنا سکتے ہیں اور دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن ضرور دبائیں